السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں دجال کا ابتدائی تعارف اور دجال کا خلیہ بیان کیا جائے گا اور دجال کے بارے میں یہودیوں کا کیا نظریہ ہے آج اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا مزید دجال کے بارے میں ویڈیو انشاءاللہ آگے آئیں گی تو ناظرین دجال مبالغہ کا سیغہ ہے جو کہ دجل سے بنا ہے جس کے معنی جھوٹ فریب سازی اور حق و باطل کا آپس میں غلط کرنا ہے چونکہ دجال میں یہ سارے عیب ہوں گے اس لئے اسے دجال کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ فریب دینے والا یہ دجال موٹا اور بڑے ڈال والا ہوگا جوان ہوگا شکل و صورت سے شریف ہوگا اس کا رنگ گندمی اور صاف ہوگا قد پست ہوگا یعنی چھوٹے قد کا ہوگا اس کا سر سام کی طرح ہوگا سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے جو موٹے اور سخت ہوں گے جیسے درختوں کی شاخیں سر اور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا کہ اس کی گردن ہی نظر نہیں آئے گی اس کی ٹانگیں ٹیڑی اور کوسین کی طرح ہوں گی اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا آنکھ کی جگہ بلکل سپارٹ ہوگی آنکھ سبز اور کنچے کی طرح چمکدار ہوگی پائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بدشکل لگے گی آنکھ سخت ہوگی دائیں آنکھ پولے ہوئے انگور کی طرح اور کھڑی آنکھ ہوگی اس کی دونوں کلائیوں پر بال بہت زیادہ ہوں گے اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی دجال کا ظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنے کو مٹا کر فارغ ہوئے ہوں گے کہ اس دجال کا ظہور ہو جائے گا جس کے خاتمے کے لیے آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی رہیں انہی میں سے ایک دجال کا ذکر بھی ہوتا تھا لیکن آج دجال کا ذکر نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جائیں گے لہٰذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکرے کو عام کیا جائے کہ نئی نسل اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچپن سے ہی آگاہ ہی حاصل ہو فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ اکرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے فتنہ دجال میں وہ کونسی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا خوفناک جنگ یا موت کا خوف ان چیزوں سے صحابہ اکرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی گمراہ کرنے والے قائدین کی بہت زیادہ تعداد ہوگی پھر فریب کا عالم یہ ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہم دردوں کو تہشدگرد سمجھا جائے گا یہی وجہ تھی کہ آپ نے دجال کے فتنے کو کھول کر بیان فرمایا اس کا حیبتناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا لیکن عوام تو عوام علماء نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بلکل ہی چھوڑ دیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمایا میں بار بار تم سے اس لئے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ اس کو سمجھو اس پر غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ دجال کے بارے میں یہودیوں کا کیا نظریہ ہے دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں عباد کرے گا ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لئے باقی نہیں رہے گا تمام دہشتگردوں تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا ان کی کتاب ایزا خیل میں لکھا ہے اے سہون کی بیٹی خوشی سے چلاو اے یروشلم کی بیٹی مسرر سے چیخو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے وہ عادل ہے اور گدے پر سوار ہے خچر یا گدے کے بچے پر میں یوں فریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیدہ کروں گا جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا چاہے وہ جہاں کہیں بھی جاب بسے ہوں اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا میں انہیں سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا سابق امریکی صدر ریگن نے 1983 میں امریکن اسرائیل پبلک افیرز کمیٹی کے ٹام ڈائن سے بات کرتے ہوئے کہا آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے قدیم پیغمبروں سے رجوع کرتا ہوں جن کا حوالہ قدیم صحیفے میں موجود ہے اور آرمکڈون کے سلسلے میں پیشنگوئیاں اور علامتیں بھی موجود ہیں اور میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں یقین کیجئے یہ پیشنگوئیاں یقینی طور پر اس زمانے کو بیان کر رہی ہیں جس سے ہم غزر رہے ہیں صدر ریگن نے مبشر چرچ کے جیم پیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ذرا سوچئے کم از کم 20 کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے سلطنت رومہ کی تجدید نو کے بعد مغربی یورپ اور پھر مسید دجال ان پر حملہ کریں گے جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو میکڈون یا آر میکڈون کی وادی میں اکٹھی ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ دو گھوڑوں کی باگ کے برابر ہوگا یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی آر میکڈون لفظ میگیڈو سے نکلا ہے یہ جگہ تل عبیب سے پچپن میل شمال میں ہے اور وہیرہ تبریہ اور بحرہ متوسط کے درمیان واقعہ ہے پال فینڈلی کہتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے دے گا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے دنیا کے سارے شہر لندن پیرس ٹوکیو نیو یارک لاس اینجلی شگاگو سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے فورسنگ گارڈز ہینڈ کی مسنفہ گریس ہال سیل کہتی ہیں ہمارے گائر نیز قبط السخرہ ٹوم سٹون اور مسجد اقصہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم اپنا تیسرا حیکل وہاں بنائیں گے اس کی تعمیر کا ہمارا منصوبہ تیار ہے تعمیراتی سمان تک آ گیا ہے اسے ایک خفیہ جگہ رکھا گیا ہے بہت سی دکانے بھی جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں وہ حیکل کے لیے نادر اشیاء تیار کر رہے ہیں ایک اسرائیلی خالص رشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کیے جائیں گے ممکن ہے یہ وہی تیجان یا سیجان والی چادریں ہوں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے ہمارا گائیڈ کہتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی یہ بات مسیح دجال کو مجبور کرے گی کہ وہ درمیان میں آ کر بداخلت کریں اسرائیلی خبرنامہ کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ اس کا مقصد عبادتگاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ حیکل کی تعمیر ہے خبرنامہ میں لکھا ہے کہ اس حیکل کی تعمیر کا نہائیت مناسب وقت آ گیا ہے خبرنامہ میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملہدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے کیونکہ تیسرے حیکل کی تعمیر کا وقت بہت قریب آ گیا ہے فینڈے کہتا ہے کہ میں نے لینڈ اور براؤن یہودی کے گھر اسرائیل میں قیام کیا ایک دن شام کو دورانے گفتگو میں نے کہا تعمیر کے لیے مسجد اقصہ کو تباہ کر دینے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہو سکتی ہے تو اس یہودی نے فوراں کہا ٹھیک بلکل یہی بات ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ہی جنگ ہو کیونکہ ہم یہ جنگ جیتیں گے پھر ہم تمام عربوں کو اسرائیل کی سرزمین سے نکال دیں گے اور تب ہم اپنی عبادتگاہ کو اثر نو تعمیر کریں گے بک آف ریولیشن الہام کی کتاب کے سولوے انکشاب میں ہے کہ دریائے فراد خوشک ہو جائے گا اور اس طرح مشرق کے بادشاہوں کو اجازت مل جائے گی کہ اسے پار کر کے اسرائیل پہنچ جائیں امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری ویڈاؤٹ وار میں لکھا ہے لاکھوں بنیاد پرست فینڈامنٹلسٹ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور ابلیس کے درمیان آخری معارکہ ان کی زندگی میں ہی شروع ہوگا اور اگرچہ ان میں سے بہت سو کو امید ہے کہ انہیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر بہشت میں پہنچا دیا جائے گا پھر بھی وہ اس امکان سے خوش نہیں کہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں غیر مسلح کر دیے جائیں گے جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بائبل پر یقین رکھنے والے لاکھوں کرسچن اپنے آپ کو اتنی پختگی کے ساتھ دعو دی بشندوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں ڈیمن تھامز کی تصنیف faith and fear with the end of time shadow of millennium میں ہیجنگز لکھتا ہے عرب دنیا ایک عیسیٰ دشمن دنیا ہے کسی نجات دہندہ کے لیے عیسائی بھی منتظر ہیں اور یہودی اس معاملے میں سب سے زیادہ بے چین ہیں قیم اسرائیل 1948 اور بیت المقدس پر قبضے سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے اے خدا یہ سال یروشلم میں جبکہ اب وہ دعا کرتے ہیں اے خدا ہمارا مسیح جلد آجائے یعنی جو پیشنگوئیاں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی ہیں یہودی ان کو دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسیح مععود کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان عیسیٰ دشمن لوگ ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے منتظر ہیں جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اس لیے عیسائی برادری کو موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ یہودیوں کا کیونکہ یہودی ان کے پرانے دشمن ہیں